دوستو مرچ کا پودھا ایک ایسا پودھا ہے جو ہم ایک دو اگر اپنے گھر میں لگا لیں تو ہمارے روچ کی جروت اس سے پوری ہوتی رہتی ہے اور بالکل اورگینک مرچ ہمیں کھانے کو ملیں گی تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے میری بالکنی میں بھی میں نے دو پلانٹ لگائے ہوئے ہیں مرچ کے اور اب ان پر پہلی بار مرچ آنی شروع ہوئی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کس طرح سے اس کو کیڑوں سے بچائیں کیسے کون سا فرٹلائزر کتنے دن میں دیں اور کیسے اس کا ہینڈ پولینیشن کریں اگر پولینیشن نہیں ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری مل جائے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو میرے پاس دو مرچ کے پلانٹ ہے اور دونوں پر میں نے الگ الگ چیزیں ڈرائی کی ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ والا جو میرا پلانٹ ہے اس پر میں نے ٹو جی کٹنگ کی تھی تھری جی تک تو میں نہیں پہنچی لیکن ٹو جی تک میں نے اس میں کٹنگ کی تھی تو اس کی وجہ سے یہ پلانٹ کافی بڑا ہو گیا ہے اس میں بہت ساری برانچیں آئی ہیں اور ہر ایک برانچ پر اب ڈھیر ساری کلیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو اس کو فیلنے میں بڑا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگا جہاں ہم کٹ کرتے ہیں کسی بھی پلانٹ کو تو جب اس میں سے نئی برانچ نکلتی ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے تو اس ویجے سے اس پر ابھی کلیاں آنی شروع ہوئی ہیں اب فول بھی اس پر ایک دو کھلنے شروع ہو گئے ہیں لیکن جتنی اس پر برانچیں ہیں اس پر بہت ساری کلیاں بھی آ رہی ہیں تو اس پر مرچ زیادہ لگیں گی تو پورا فیل چکا ہے چاروں طرف صرف کافی بڑا بھی پلانٹ ہو گیا ہے چھتری کی طرح لگتا ہے بلکل دوسرا جو میرا پلانٹ ہے اس پر میں نے کوئی کٹنگ نہیں کی تھی تو وہ پلانٹ اس کے مقابلے بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس پر مرچ آنی شروع ہو گئی مرچ بن بھی گئی ہیں تو اس پر تھوڑا پہلے ہی کلیاں آ گئی تھی تو یہ فرق ہو جاتا ہے جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑا لیٹ لگتی ہیں جو بھی سبجی لگتی ہیں لیکن آتی زیادہ ہیں یہ پلانٹ اس کے مقابلے کافی چھوٹا لگتا ہے لیکن اس پر مرچے بھی لگ رہے ہیں اور برانچ اس پر کافی ہیں لیکن یہ پلانٹ کافی بڑا نہیں ہوا جیسے وہ ہوا ہے تو پھول تو اس پر بھی کافی آ رہے ہیں بلکل بھوشی سا پلانٹ لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر مرچے کم آئیں گی مجھے لگ رہا ہے اس پر بھی خوب آئیں گی لیکن اس پر مرچ بہت زیادہ آنے والی ہیں کیونکہ اس کی ایک برانچ میں سے ہی کم سے کم دس برانچ نکل رہے ہیں اور سب ہی پر بہت ساری کلیاں آ رہے ہیں تو یہ فرق ہے کٹنگ کرنے کا ٹو جی تھری جی اور نہ کرنے کا دوسری بات جب بھی آپ کے پلانٹ پر کلیاں آنی شروع ہوتی ہیں اس ٹائم پہ آپ کو پانی کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پھول جھڑ جاتے ہیں اس کے یہی کاران ہوتے ہیں یا تو اس ٹائم پہ آپ پانی زیادہ دے رہے ہیں یا پھر دوسرا کاران یہ ہوتا ہے کہ اس کا پولینیشن نہ ہوا ہو تو پہلی چیز تو جب بھی فول آنے شروع ہوں تو تھوڑا پانی دیکھ کر دیں جب مٹی تھوڑا سوک جائے اس کے بعد ہی پانی دیں تو فول بلکل بھی نہیں جھڑیں گے جب پودھا ہمارا بھار رکھا ہوتا ہے تو اس کا پولینیشن ہو جاتا ہے چیٹیاں وغیرہ اس پر گھومتی رہتی ہیں اور اگر ہمارا پودھا پالکنی میں یا پھر کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ سب چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو کبھی کبھی پولینیشن نہ ہو اس کی وجہ سے بھی فول جھڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کوئی بھی ایک اس طرح سے بریش لینا ہے اور اس کا جو یہ بیچ میں فول کھلا ہوا ہے اس میں اس طرح سے اس کو بریش کو چلانا ہے تو اس کا پولینیشن ہو جائے گا بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ کو تو اس طرح سے آپ ہینڈ پولینیشن کر سکتے ہیں اس کا تو آپ کے جتنے بھی مرچ پر فول لگے ہوں گے وہ سب ہی مرچوں کے روپ میں بدل جائیں گے تو ابھی میں دو تین مرچ دوڑ لیتی ہوں آج پہلی بار میں اپنے اس پودے سے مرچ دوڑ رہی ہوں تو دیکھئے کتنی چمک ہے مرچوں پر بلکل ہم نے کسی بھی کیمیکل کا یوز نہیں کیا ہے اورگینک طریقے سے ہماری یہ مرچیں بڑی ہوئی ہیں تو یہ تو بلکل انمول ہیں دوسری چیز مرچ پر کیڑا بہت زیادہ لگتا ہے اور کالی رنگ کا کیڑا اس پر بہت لگتا ہے جو پتیوں کے پیچھے آگے بلکل اس کو گھیر لیتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بلکل فری کا ایک طریقہ بتاتی ہوں ویسے آپ اس پر پانی میں کوئی بھی لکڑ سوپ مکس کر کے اس کا سپری کر سکتے ہیں یا پھر لہیسن وغیرہ سے سپری کر سکتے ہیں میم کی پتیوں سے سپری کر سکتے ہیں لیکن بلکل فری کا طریقہ اگر آپ کو چاہیے تو جیسے میں نے اپنے پودھوں کو بچا کے رکھا ہے کیڑوں سے اگر جب بھی آپ کو کالی رنگ کا کیڑا دیکھے تو چار سے پانچ دن پانچ چھ دن تک ریگولر اس طرح سے پانی سے سپری کیجئے کھالی پانی سے اور ساری پتیوں کو اچھے سے ساف کر دیجئے حاصل سے بلکل چار سے پانچ دن جب یہ کام آپ ریگولر کریں گے تو پھر کیڑا بلکل بھی نہیں آتا ہے چاہے آپ پھر بیچ میں سپری نہ بھی کریں تو بھی کیونکہ کیڑے کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر ہماری دال نہیں گلے گی تو یہ بلکل فری کا طریقہ ہے کیڑوں کو بھگانے کا فرٹلائزر اس میں پندرے دن میں ایک بار دیں جب بھی فرٹلائزر دیں اس طرح سے پہلے گھڑائی کر لیں پودھے کی اور یہ میں کچھ فول جو روز دوڑتی رہتی ہوں وہ میں اپنے پودھوں میں ہی ڈال دیتی ہوں خات بن جاتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو ان کا یوزی آپ کریے اورگینک فرٹلائزر کا گھڑائی کرنے کے بعد آپ ایسے اس کو چھوڑ دیں اور اگلے دن پانی دیں تو دونوں پودھوں میں میں نے فرٹلائزر دے دیا ہے اور پندرے دن میں ایک بار فرٹلائزر دیں اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو بلکل گچھوں میں کلیاں آئیں گی دیکھئے ہر ایک برانچ پر اس طرح سے گچھوں میں کلیاں آ رہی ہیں اور پھول بھی کھلیں گے پھول جھڑیں گے نہیں جب بھی پھول آنے شروع ہو اس ٹائم پر پانی کا بہت دھیان رکھیں پانی بہت ہی دیکھ کر دیں اس ٹائم پر کیونکہ جب بھی پھول آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر اگر پانی ہم زیادہ دے دیتے ہیں تو ہمارے پھول جھڑ جاتے ہیں اور پولینیشن کا دھیان رکھیں بہت ہی آسان ہے پولینیشن کرنا تو آپ کے ہر ایک پھول پر اس طرح سے مرچے بننی شروع ہو جائیں گے اور جب یہ لٹکی رہتی ہیں بالکنی میں تو بڑی ہی سندر لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہی مرچ آرام سے چل جاتی ہے آٹھ سے دس انچ کے گملے میں آرام سے مرچے خوب اچھے سے لگتی ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کو مرچ کے پلانٹ کو بڑا کر سکتے ہیں بلکل اورگینک طریقے سے بہت ہی کم جی جو کو یوز کر کے تو آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک چرو کریے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی تھینک یو بیری مچ